اے ونڈا کھاں پوئے انہ کے سمجھائیں ان صحیح معنی میں احسن اخلاق میں سمجھانی چھاہے فرمائے تھی مسجدہ اللہ جا گھر آئے اللہ جے گھرن میں یہی عمل ناہین ہوندہ جدہ انہ کے مکمل معلومات تھی پیار اے محبت اے شفقت ساں تا پوئے انہ شخص جے دل میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت وہی ہوئی انہ جگہ تا امام بخاری رحمہ اللہ فرمائیں تھا تا انہ شخص وری دعا بری اللہ مرحم نی ورحم محمدن اے اللہ موتے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے رحم فرمائے پانہ سو گرن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لقد حجر تواسعہ تو ہی کا وسی شے کے اللہ تعالی جی رحمت وسیعہ انہ وسی کے محدود کیوں تھے محدود نگر بلکہ انہ کے عام رکھ انہ کا پہ تمام صحابہ اکرام جی لائے بھی دعا کہیں تھے اللہ موتے اے سب ہی نہیں تے رحم فرمائے انہ واقعہ میں چھا معلوم تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرمائے ہو فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُمْ مُعَسِّرِينَ اوہاں کے مقلی ہوئے واہے تا وہ آسانی کہو مشکل نہ کہو پریشانی نہ کہو انہ ما چھا معلوم تھے ہو تو ہر معاملے میں تین اجے اتبار ساں پان سگورہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہوا ہر مسئلے کے درگزر کندہ ہوا معاف کندہ ہوا ختم کرے چھنیدہ ہوا اسامر کا ویڑے تھے کوئی مسئلوں تھے پوری زندگی انہ کے دل میں نفرتیں بغض سارا کیوں اٹھاؤں دائیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آہیں غریب آئیں مسکینا جلائیں سننے ابن ماجہ جی روایہ تا پان سگورہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اُبغونی زعافاکم فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ تُرزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِزْوَعَفَائِكُمْ اما مکہ غریباً میں تلاش کے ہو انہ جے کرے اما کے رزق ملن دعا ہے غریباً جے کرے اما جی مدد تھین دیا غریباً جے کرے اللہ تعالیٰ غریبہ کے لیے سن دعا مسکینہ کے لیے سن دعا اِنَّا کھاں پوئے تواں کے رزق نہیں دعا اِنَّمَا چھا معلومتی ہو رزق کہنے جے کرے تو ملے غریباً جے کرے مسکینہ جے کرے اساوٹ غریب ہے مسکینہ جی کا اہمیت نہ بلکہ اسے ناکارہ ہونے کے سمجھو گی دعا ہے سعی بخاری یدیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکڑو مفصل واقعہ مختصر بیان کیا تحک خاتون ہوئی کارے کلر جی وہ خاتون مسجد صفائی کندی ہوئی جنہیں انہیں جی وفات تھی صحابہ اکرام انہ کے معمولی سمجھو تھی عام خاتون مسجد صفائی کرنا واری آئے این رات جے وقت انہیں جی وفات تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح تکلیف نہ تھا جاؤں انہیں جو جنازوں پڑی کرے انہیں جی تدفین کرے چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں معلوم تھے پانا سگورن صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عورت جو پوچھو تہیہ عورت نظر نتی ہے جے صحابہ اکرام بدھائیو تہینا عورت جو ہی معامل ہوئیو اسانی تدفین کرے چلیزی اللہ اکبر پانا سگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو مکہ انہیں جی قبر دے رہنمائی کیو فَدُلُّونِ عَلَا قَبْرِهَا اے صحابہ اکرام انہیں قبر دے رہنمائی کی جناز و نماز غائبانا نماز جنازہ انہیں حدیث مبارکہ ماں چھا معلوم تھے بہریو مسلو تک کہیں شخص جی غائبانا نماز جنازہ دا کرے سکتے تھی اے بیو مسلو تک غائبانا نماز جنازہ انہیں شخص جی بھی کرے سکتوں تھا جہنہ جی ہکر چکر نماز تھی بیو بھیروں بھی انہیں جی نماز پڑی سکتا کوہر جنہ ہے صحابہ اکرام پڑی ہوئیو انہیں کھاں باوجود پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم پڑییا ٹریو مسلو تک انہیں شخص جو غائبانا نماز جنازہ انہیں جی کپر جے متھا پڑی سکتوں تھا اللہ اکبر انہیں واقعی ماں چوتھوں مسلو تک مسجد کے عام نسم جو ہنی پانجی بارڑن کے پانجی بچڑن کے مسجد دے دھیان جرائیو صرف جھاڑو جنواری صفائی کرنواری انہیں جی ایڈی وری اہمیت آئے امام الانبیاء ودھی کرے جنازہ نماز پڑھائیں تھا پڑھی ونڈ کھاں باوجود بھی تئیو عام عمل نہ ہے معمولی عمل نہ ہے بلکہ عظیم عملہ اللہ اسامر جے کرے کو مسجدی صفائی کرے دو انہیں کے دنیا میں سب بکھاں ودھی کا حقیر سمجھو دو انہیں اچھا ہی اوہو مانووا جے کو مسجدی خدمت کا دوان خدمت گانوارو بلکہ انہ جی اہمیت آہ انہیں جی اہمیت ہی نا واقعی کھاں سمجھو تب پانہ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم انہ جو غائبانہ نماز جنازہ خود ونی بھی ہرہ پڑھی ہوا اہری طرح باران جلائے رحمت للعالمین اصلا باران کے مسجد انہ کھاں دور کندھا ہوں پرے کندھا ہوں ختم کرے چلینا ہوں تب پانہ مسجد منا جنہیری سختی ہوں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدمت گانوارو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بے شمار حدیث میں یا حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے پانہ سگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدی بخاری مسلم اہیں دیگر کتابوں میں انس رضی اللہ عنہ خدمت کانوارو خود فرمائے تو خدیمتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین مان لح سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت گئی لیکن پانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فما قال لی اف اینا مکہ پانا سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہی کم چھو کہو تھے اینا بلا اللہ سنعت پانا سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کریں اینا لحاظہ مکہ چھو تھے ہی کم چھو نہ کہو تھے اللہ اکبر ایہا ہے تعلیم ہکہ بھیروں غلطی تھی بیوٹریوں قدنے قدن اوہ رہنمائی تھی ایندو صحیح معنی میں ایندو اہلیت رہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منا جئے ننڑے بارت الرحم نہ کہو اے ننڑے بارت وڈے جو احترام نہ کہو انہ جو اساساں کو تعلق نہ ہے اساون بے عدبی بھی عام اہلیترہ یتیم انجلہ یتیم انجلہ رحمت للعالمین کی آئین ہکڑوں میں سال پیشکیان دو جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جنگ موتاج موقع تھے پانچہ ساتھ نے سمیت شہید تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ جی گھر چند تھا انہ جی گھرواری پانچہ بارڈن کے تیار پئی کرے تا انہ جو پیئے اندو اللہ اکبر انہ جو پیئے اندو بارڈن کے تیار پئی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا انہ جی بارڈن کے حد فیرین اے انہ جی بارڈن کے چمیوڈنن اے انہ جی گھرواری پوئے سمجھی وائی تا کچھ معاملوں آئے سوال کیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب لینو انہ جے کرے تھا جعفر بن ابی طالب ساتھ ان سامید شہید تھی جو کو اللہ اکبر یتیمن جے لائے بارن جے لائے تھی سگے تا ودھی کرے متے تے ہتھ رکھے انہوں جے تعلیم لینی ونی تربیت لینی ونی شفقت لیو تو پھیرے ونی تاں تہو اللہ جے کلام لی اچن اساں لی سوندہ پریکھاں رستو تقدیل کرے تھا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آہیں عورت ان جے لائے اساں عورت ان جی کا اہمیت نکن دائیں عورت ان کے انہ تر ماری دائیں جہیں تر عورت اکھے جانورن وانگو جنہیں تا جانورن جے لائے برحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہیں جانورن وانگو عورت جی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزربو اما اللہ اللہ جی بانی ان کے ماریو نا صبح جے ہکہ حیثے میں ماریو شام جے بے حیثے میں تمہاں انسان گل رہو تھا اللہ اکبر عورت کے مارن کامنا عورت جے بارے میں بھی رحمت للعالمین جانورن جے لائے رحمت للعالمین جانورن جوں گالیوں بدن جانورن جے واقعہ موجود آئیں پانسا گورن صلی اللہ علیہ وسلم جانور اٹھا جو واقعہ انہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسی کرے گوڑا ہارن لگو اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی وے ہو تہنہ کے تکلیفہ انہ جے مالک کھاں پچھاؤں انہ جے مالک کھاں جے ہو جی ہاں ہی مالک آؤں آیا انہ جو انہ کھاں پوئے معلوم کہوں تھا انہ کھاں کم ودیکت آوٹھو انہ جی خدمت کونتہ کہوں انہ جو کھاں پوئے انہ جی خدمت بھی کہوں اللہ اکبر رحمت للعالمین غلامن جے لائے رحمت للعالمین سننے ابی دعو جی روایہ تھا امام البانی رحمہ علیہ وسلم صحیح قرار رنوہ ایک شخص آئے ہو انہیس بن مالک رضی اللہ عنہ کھاں روایہ تھا انہ سوال کیوں کم نعفو عنی الخاتم اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اساں خادم کے کتروں چکر درگزر کیوں معاف کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا ثم آگا علیہ الکلام انہ کھاں پوئے انہ کلام کے واپس دورا یعنی یہ ہوئی سوال کیوں تو اساں خادم کے کترہ چکر معاف کیوں پریوں چکر جنے چاہیوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعفو عنہ فی کل یوم سبعین مرہ اوان انہ کے درگزر کیوں معاف کیوں دی ہمیں ستر مرتبہ اللہ اکبر ستر مرتبہ معنی انہ جی دل جوئی کیوں ہکا چکر غلطی دیا اصلا کیوں بی ارتیا اصلا کیوں ٹری ارتیا اصلا کیوں اوان دہ چکر اصلا کیوں یار ہیں چکر امیں خود بخود ہو اوان جی اخلاق کا کہے اوان جی تعلیم کے ڈیسی کرے اوان کا متاثر تھی پانا سگورہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم جے لائے بھی رحمت للعالمین انہ جے لائے بھی سوچی دا ہوا ہکڑو واقع عبداللہ ابن امی مکتوم جو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو پانا سگورہ صلی اللہ علیہ وسلم کہمت ہوا کافرن وٹ انہیں جی شرط ہوئی تا صرف اوان اساں رہی دو ٹیم ابھیو کینکے نہ رہی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جو سوچو شاید ہنن کے سمجھ آئیلا ہی دینہ تے پختہ آئین جے کرے مجھے ونجن ساں آگیا سمجھی ونجن تھا تا مکہ انہ کھاں ودیگہ چھاکھ پی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگی تے ہلی ویا لیکن انہیں دعوت قبول نہیں اللہ تعالی جو کلام نازل تھی جے کرے یہ نہ تھا سمجھانے تا ہکڑو بھی پکو مانو آئے تا اوہ ہکڑو ہی کافی آئے عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ عنہ انہیں واقعے ماں بھی چھا معلوم تھے تا انہیں جے لائے پہ ونجن جی کوشش کیا ہوں تا شاید ایہے بھی دعوت قبول کر ایہے بھی سمجھی ونجن ایہے پان جو پانک جہنم کھاں بچائیں ایو آئے رحمت للعالمین جی مثالوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری مثال بیان کرے سننن نسائی حدیثہ کنگال کے پورو قیانت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج جو موقع آئے انہیں موقع تھے بھی جنہیں زمزم پیتو ویندو آئے زمزم جو کو پانی آئے تلا آئے ہیٹ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک موقع تھے موجی چاہتا ہے تماہنم ہیٹ لہا یہ کھاموہ ہیٹ لہی کرے پانجے ہتھرن مبارکن سا پانی کھڑا آئے انہیں کھاں پوئے پیا لیکن موقع انہیں گا جو خوفا شاید موقع بعد میں اچھنوارا موجی امت جے لائے یہ مشکل تھی ہوتا ہر شخص انہیں اندر لہی کرے آئے پانی پے انہیں خوفا آئے دھنجے کھاں آؤ ہیٹ نہ تھولا اللہ اکبر چھاہ میں سال پانجے چاہتا بھی پیش کہا ہوں لیکن پانجے امت جے لائے جے کہا آئی نہ ہے بعد میں اندی انہیں جے لائے بھی رحمت للعالمین آئین یا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی رحمت للعالمین جن جی مثال اللہ تعالیٰ کھان دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسان سب نکے صحیح معنی میں قرآن دیس سمجھن اے انتی عمل کھان جی توفیق تار فرمائیں